تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا یہ سفینہ یوم مئی یعنی مزدوروں کا عالمی دن پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی ہر سال کی طرح اس سال اس دن کو شایان شان انداز سے منایا جاتا ہے اور اس دن عام تحتیل ہوتی ہے سرکاری اور نیم سرکاری اداروں میں چھوٹی ہوتی ہے اور یہ ان شگاگوں کے مزدوروں کی یاد میں منایا جاتا ہے جو اٹھانہ سو چراچی میں مزدور یونین نے اپنے قرارداد مزدور کرتے ہوئے مطالبہ کیا تھا کہ مزدوروں کا کام جو ہے اس کا دورانیاں آٹھ گھنٹے سے زائد نہ ہو اور اس طرح اٹھانہ سو اچھاسی میں شگاگوں میں تین لاکھ سے زائد محنت کا اس طبقے نے اپنے حقوق کے لیے ہرتال کی تھی اور اس ہرتال کو کچھلنے اور ناکام بنانے کے لیے سرمایہ دار طبقے نے ایڈی چھوٹی کا زور لگایا تھا مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے اور مزدوروں کے خلاف اٹھانہ سو چراچی میں سرمایہ دار طبقے کے خلاف مزدوروں کے حق میں اٹھنے والی صدا کو دبانے کے لیے مظالم بیٹھ آئے گئے کئی مزدوروں کو فانسیاں دی گئی کئی کئی کو سولی پہ چڑھایا گیا اور کئی کو کچھل گیا اور مارا گیا بہت ظلم کیا گیا اس آواز کو دبانے کے ارمام کو کوشش کی مگر ناکام ہوئے مزدور حقوق اکثر سرمایہ دار طبقے جو ہے وہ غصب کر دیتا ہے لیبر لاکھ کی کھلی اخلاف ورزیاں کی جاتی ہیں فیکٹلیاں ہو یا دیگر ادارے بعض محکمہ جات پرائیویٹ ہو یا پورٹری کا محکمہ ہو یہ سب سرے فرست ہیں کسی بھی پرائیویٹ ادارے میں بڑاپا پنشن بلکل نہیں ہوتی اور مزدوروں کی جوانی کا خون پسینا انسا نچوڑا جاتا ہے اور لاکھوں اربوں روپے یہ مزدور کما کر مالکان کو دیتے ہیں لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے کسی حقوق کا یہاں پہ کوئی خیال نہیں رکھا جاتا بلکہ ان کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے اور انہیں ٹیشیو پیپر سمجھ کر پھینک دیا جاتا ہے لیکن اکثر مزدور کو بھی علمیہ تو یہ ہے ناظرین اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے رائٹس ہیں کیا ہیں ہمارے حقوق کیا ہیں مالکان کے حقوق کیا ہیں سرمایہ داروں کے حقوق کیا ہیں مزدوروں کے حقوق کیا ہیں مزدور تو اکثر انپڑ ہوتا ہے اپنے حقوق کا ہی نہیں پتا تو اکثر سرمایہ دار جو ہے ان کے پیسے ان کے جو ہے وہ حقوق جو ہے وہ غصف کرتے ہیں بلکہ دبا کر رکھتے ہیں تاکہ یہ کام کرنے والا عام سے باغ نہ جائے تو اسے بلیک میل کیا جاتا ہے اسے راسان کیا جاتا ہے تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں کیا کرنا چاہئے تو ان بیچارے مزدوروں سے اربوں روپے کمانے والوں کو کم از گم اتنا تو خیال ہونا چاہئے کہ وہ بحثیت انسان ان کے رائٹ سے ان کے حقوق انہیں دیلیز پر ملنے چاہئے اور انہیں دیں تاکہ اللہ اور اللہ کا رسول بھی راضی ہو سکے اور مزدور کو حقوق بھی اس کی دیلیز پر مل سکے اور یہ سلسلہ آگے چال سکے بحثیت انسان ہمارے ایک دوسرے پر بہت بڑے حقوق ہیں ہمیں سوچنا چاہئے مسلمان تو اس وقت تک مسلمان ہو نہیں سکتا جو وہ اپنے لئے پسند کرتا ہے وہ یہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لئے کرے بلکہ مزدور کے لئے کرے اللہ تعالی نے خود فرمایا ہے کہ محنت کچھ جو ہوتا ہے یہ جو ہے یہ میرا دوست ہے یہ میرا ساتھی ہے وہ اپنے بچوں کی روٹی روزی روٹی محنت کر کے کماتا ہے ایرز کے علالوں میں کھلاتا ہے اور اس کا بہت خیال رکھنا چاہئے ناظرین اس کے ساتھ میں اجازت جاؤں گا اللہ حافظ